جیتنے والوں کو میرا سلام اگلے دن بھی انتظار کرنے والوں پر پروفیسر نہیں ملے جب دو دن نکل گئے تو سٹوڈنٹ کو پروفیسر کا گیم سمجھ آیا سٹوڈنٹ نے پھر شانت من سے مچھلی کو اوبزرف کرنا شروع کر دیا اور قریباً 6 دن 100 گھنٹے اوبزرف کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز جو اب سے پہلے دکھنے ہی رہے تھے اوجاگر ہونے لگے جیسے مچھلی کے چھپے ہوئے دانت دکھنا ایک ایک دانت کا آکار لگ ہونا شریر کے اوپر نیچے اور آگے پیچھے کے حصے میں سمجھلی ہونا جب لوئی واپس آئے تو سٹوڈنٹ نے پروفیسر کو اپنی پروگریس دکھائی یہ کافی نہیں ہے کہہ کر پروفیسر پھر گائب ہو گئے ٹوڈنٹ وسمت تھا اسے تھوڑا گصہ بھی آیا لیکن جتنے سن کی پروفیسر تھے اتنا سن کی سٹوڈنٹ بھی تھا اسے تو انہی پروفیسر کے ساتھ ریسرٹ سیکھنی تھی وہ پورے جوش و خروش سے واپس observation میں لگ گیا پرانے سارے نوکس فیک کر نئے سیرے سے گام شروع کیا اگلے سات دن ستر اسی گھنٹے لگا رہا نئے نئے observations لکھتا رہا اور خود وسمت ہوتا رہا کہ وچتر رہے سے کیسے اس کی ننگی آنکھوں کے سامنے اجاگر ہو رہے تھے جیسے مچھلی کی خال کا رات میں ہلکا سرنگ بدلنا خال پر بنی ہوئی کچھ خاص دھاریاں جو اسے الگ پرزادی سے جوڑتی تھی تاپمان بدلنے پر مچھلی کا اُلٹی یعنی anti-clockwise دشاہ میں آنکھیں بھوانا لوی نے observation notes دیکھ کر بولا اب آپ تیار ہیں ہر کسی کو observation کی گلا آنی جائیے لوی ایسا سارے students کے ساتھ کرتے تھے کسی کو شپکلی کے ساتھ کسی کو کچھوے کے ساتھ اکیلے کمرے میں بند کرتے نہ کوئی کتاب اور نہ کچھ اور سکھاتے اور آپ کو تب ہی باہر آنے کا موقع ملتا جب آپ نے خود اس specimen کے بارے میں سب کچھ نہ جان لیا ہو دوستو مجدار بات یہ ہے کہ سمیہ لگتا تھا لیکن ہر student اس کلام میں پربیمتہ پا ہی لیتا تھا سوامی ویوکانند کہتے ہیں education is the manifestation of perfection already present in man انسان کی شکتی یا کشلتہ چھپی ہوئی ہے اس کا اجاگر ہونا ہی education ہے کسی professional degree یا education کا مقصد ہے کہ آپ کا نظریہ سوکشم یعنی perception پینا اور focus گہرا ہوتا جائے جیسے ایک اچھا civil engineer دور سے دیکھ کر بتا سکے کہ اس منجل کی height کیا ہے building کی نیو کہیں تیڑی تو نہیں بنی ہے کیونکہ اگر اس نے چار سال کچھ سیکھا ہے تو وہ design اور construction کو observe کرنا اور ساتھ میں اس نے engineering کی vocabulary یا بھاشا سیکھی ہے جس سے وہ اس subject کے بارے میں گہرائی سے سوچ اور communicate کر پائے observation کی کلا کیون پروفیشنل ڈگری سے وقصد نہیں ہوتی بلکہ یہ ہر دن سیکھی جاتی ہے اور اس سے ضروری بات یہ کلا ہر دن کام آتی ہے for example ایک champion weightlifter کہتے ہیں weightlifting شروع کرنے سے پہلے 5 سال performance بڑی average تھی میں سوچتا تھا کہ میرے پاس اچھے workout routines کی جانکاری نہیں ہے اس لیے میں زیادہ وجن نہیں اٹھا پا رہا ہوں آس پاس ایسا بہت لوگ کر رہے تھے میں بھی کر رہا تھا 5 سال کسی فارمولے کا انتظار کرتا رہا daily gym میں نئی exercises کو لے کر لمبے discussion ہوتے لیکن ایک دن اچانک سمجھ آیا کہ باقی تو سب perfect routine کا انتظار کرتے رہیں گے میں نے خود چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دینا شروع کیا diet اور gym routine کو observe کرنا شروع کر دیا تو پایا کہ میرا شریعت زیادہ set کرنے سے اچھا respond کرتا ہے مطلب میں زیادہ وجن اٹھا پاتا ہوں میں نے محسوس کیا کی deadlift اور squats کے variation پر ابھی اور کام کیا جا سکتا ہے جیسے ہی میں نے اپنا پورا دھیان اپنے routine کی اوپر لگایا مجھے چھپے ہوئے صدار کی گنجائش اور ساتھ میں چھوٹی چھوٹی جیت بھی دکھنے لگیں یہ سب پانچ سالوں سے میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا لیکن کبھی ان پر دھیان دینے کا انوشاسن نہیں تھا جب میں نے نرکشن اور observation سے سیکھنا شروع کیا تو میں کچھ ہی مہینوں میں اگلے level پر وجہ نوٹھانے لگا تو اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنا observation کیسے بڑھائیں پہلی بات یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی وستو یا ویقتی وشیش میں اچھا برانی دیکھ رہے ہیں judgment اور observation ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہم کیول نرکشن کر رہے ہیں جس سے ہمارا نظریہ سوکش میں ہو سکے اور ہم چھوٹی چھوٹی باریکیاں observe کر سکیں ایک arts professor سٹوڈنٹس کو sound walking پر لے جاتے ہیں جہاں پر سٹوڈنٹس ایک نئی جگہ پر آنکھ بند کر کے ساری آوازیں سنتے ہیں اور artist کی نظروں سے اس بارے میں لکھتے ہیں ان آوازوں سے اس دھیان پر لوگوں پر کیا اثر ہو رہا ہے اس سے نہ کیول انہیں نیا درشتی کون ملے گا بلکہ سٹوڈنٹس ہر جگہ کو نئی طریقے سے انوبھو کر سکیں گے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں اسے کسی کلاکار کی طرح observe کرنا شروع کیجئے اگر آپ اچھے writer بننا چاہتے ہیں تو اچھے writer کے articles بار بار پڑھئے جب تک آپ ان کے دماغ میں نہ گھس جائیں اسی طرح میں communication skills میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں کچھ خاص speeches اور interviews بار بار دیکھنا پسند کرتا ہوں کہ کیسے کٹھن بات کا سرالتہ سے جواب دیا جا سکتا ہے جو اس ابھیاس اور observation سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو 12 goals of life کا پہلا پار ضرور دیکھئے آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور observe کرنے ملے گا میں کام کے قصے لاتا رہوں گا ہمت حرکت خوشیاری ہم جیتیں گے